موسیقی زندگی ہے تو خواب ہیں خواب ہیں تو منزلیں ہیں منزلیں ہیں تو فانسلیں ہیں فانسلیں ہیں تو راستے ہیں راستے ہیں تو مشکلیں ہیں اور مشکلیں ہیں تو خونسلہ ہے خونسلہ ہے تو وشواس ہے کیونکہ فائٹر ہمیشہ جیتتا ہے یہ لائنیں میں نے سنی تھی جب ایک ٹی وی کمرشل میں ٹی وی ایڈورٹیزمنٹ میں جعوید اکتر صاحب نے ان لائنوں کو خود کہا تھا اس سمیہ میں سکول میں تھا اور میں نے ایک چیز کو ان لائنوں سے سمجھ لیا تھا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ups and downs, stress, challenges یہ سب لگاتار آتے رہیں گے یہ زندگی کا حصہ ہے it's a part of growth process اگر آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا تو یہ وہ قیمت ہے جو آپ کو چکانی پڑے گی اگر آپ کو لگتا آپ کو یہ سب نہیں چاہیے challenges نہیں چاہیے problems نہیں چاہیے stress نہیں چاہیے then you need to kill your dreams اپنے dreams کو ختم کر دیجئے جس حالات میں آج جی رہو اسی حالات میں مرو گے اس بات کی تیاری کر لیجئے stress سمسیا نہیں ہے میرے دوست تناو سمسیا نہیں ہے اس کی mismanagement سمسیا ہے stress is not a problem you don't know how to manage it that is the problem ویراند بافے ساپ نے بہت کمال کی بات کہی تھی if you don't know how to manage stress you will never get a chance to manage success اگر آپ کو stress manage کرنا نہیں آتا تو یکین مانی آپ کو کامیابی manage کرنی بھی نہیں آئے گی یہ ویڈیو بہت خاص ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں my proven formula to get out of stress in 5 minutes یہ وہ formula میں آپ کو دینے والا ہوں جو میں نے پرشلے کئی سالوں میں استعمال کیا میرے workshop participants کو online course participants کو سکھایا اور اس فرمولے کا استعمال کر کے پانچ منٹ میں آپ کی سی بھی تناو سے بہر آ سکتے ہیں hi this is your friend deepak bajaj and you know my mission i am on a mission to help you succeed faster and live your dream life اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تین سوال دوں گا جب جب آپ تناو میں ہو آپ کو اپنے آپ سے ان تین سوالوں کو پوچھنا ہے بس اور میرا دعویٰ ہے آپ اس ویڈیو کو لازتک دیکھیں اور ان تینوں سوالوں کو ٹھیک سے سمجھئے گا زندگی میں آپ سے کوئی کچھ بھی چھن سکتا ہے آپ کی مسکرہت آپ کی خوشی آپ کا سکون آپ کا چین نہیں چھن پائے گا اور جب جب میں تناو میں ہوتا ہوں پہلا سوال میں اپنے آپ سے کیا پوچھتا ہوں what is already going right in my life میری زندگی میں آج کے سمجھ میں بہت ساری چیزیں صحیح ہو رہے ہیں لیکن وہ جو ایک چیز میری مرضی کے حساب سے نہیں ہو رہی ہے وہ مجھے اتنا پریشان کرتی ہے that I get blind to see all the good that is happening in my life اور اس سمجھ میں میں اپنے آپ کو پوش کرتا ہوں جب میں یہ سوال پوچھتا ہوں تو اپنے آپ کو میں پوش کرتا ہوں اور میں خوش نکالتا ہوں ایک لمبی لسٹ کی میری زندگی میں کیا کیا صحیح ہو رہا ہے اور مجھ سے جھوٹ مد بولنا میرے دوست کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ خراب ہو رہا ہے know my difference پچھلے کچھ مہینوں میں بہت سارے لوگ بینکر اپٹ ہو گئے کمپنیز بند ہو گئے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی بہت سارے لوگ جوب لیس ہو گئے بہت سارے لوگوں نے اپنے پریہ جنوں کو کھو دیا اگر اس سمیں میں آپ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں you really have lot of good happening in your life my dear friend push yourself push yourself اور نہ صرف آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا اچھا ہو رہا ہے you need to actually feel it right there in your heart ایک اور مزے کی بات بولو ابھی کے ابھی اپنا ہاتھ اس ہارٹ پہ رکھیں ہارٹ بیٹ کر رہا ہے یہ بھگوان کا دیا ہوا آپ کو سب سے کمال کا گفت ہے ایک سپلٹ سیکنڈ کے لیے بھی اس نے ہارٹ بیٹ بند کر دینا you will be no more اور اس بے مثال بے شکیمتی گفت کے لیے آپ میں بھگوان سے کچھ مانگا ہی نہیں تھا اگر وہ آپ کو اتنی بے مثال چیز بنا مانگے دے سکتے ہیں تو سوچو آپ کے زندگی میں کیا کیا دے سکتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا دے کے رکھا ہے you need to just feel it feel the gratitude feel the emotion feel the intensity be grateful for all the good things that are happening right now in your life دوسرا سوال جس کو آج میں برا مان رہا ہوں اس سے اور برا کیا کیا ہو سکتا تھا what worst could have happened in this situation بورے سے برا اس سکتے ہیں کیا ہو سکتا تھا you know I'm a big fan of a guy his name is Marcus Aurelius he was a roman emperor and he was a key contributor to stoic philosophy and I'm one of the big followers of that stoic philosophy and I learned this from Marcus Aurelius and Marcus Aurelius بولتے ہیں جب جب کبھی زندگی میں پریشان ہو جاؤ صرف ایک کلپ نہ کرو اور برا کیا ہو سکتا تھا اور برا کیا ہو سکتا تھا اور برا کیا ہو سکتا تھا ادھاران دیتا ہوں آپ کو سپٹیمبر 11 2001 میں نیو یورک میں امریکہ میں ایک ٹیرریسٹ اٹیک ہوا تھا اور ہزاروں لوگوں نے اس میں اپنی جانیں گوائیں تھی اور اس دن کچھ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ آپ کو بولتا ہوں گوھر سے سنیے گا ایک بہت بڑی کمپنی کے ہیڈ تھے سی ایو تھے وہ جندہ ہیں وجہ پتا کیا کیا ان کے بچے کا نرسری سکول میں پہلا دن تھا اور انہیں اپنے بچے کو اس نرسری سکول میں ڈراؤپ کرنے جانا تھا دکھی بہت تھے وہ اس دن پریشان بہت تھے وہ اور ان کو یہ مسیبت لگ رہی تھی کہ ان کا آفیس اور ان کی آفیس کی کچھ میٹنگ سے چھوٹ گئی لیکن اس ایک وجہ سے اس دن وہ آفیس نہیں گئے اور جندہ ہے there was a woman جن کی الام کلوک نہیں بجی جس کے لئے وہ آفیس نہیں پہنچ پائے اور اس کے لئے وہ جندہ ہے there were a lot of people who were stuck in نیو یورک traffic jam traffic jam میں فسے تھے گالیاں دے رہے تھے traffic jam کو دکھی بہت تے پریشان بہت تے لیٹ ہو جاؤں گا میٹنگ چھوٹ جائے گی کرونوں کا loss ہو سکتا بزنس چھوٹ جائے گا لیکن آج کے وہ جندہ ہیں آج تو وجہ کیا ہے that traffic jam ایک انسان تھا جس کی گاڑی start نہیں ایک لیڈی تھی جنہوں نے کافی اپنے کپڑوں پہ گرا دی اور انہیں گھر واپس لوٹنا پڑا اپنے کپڑوں کو بدلنے کے لئے ایک ایسا انسان تھا جو میٹرو سے آرہا تھا اور اس نے نیا جوتا پہنا تھا اور اس نئے جوتے کی وجہ سے اس کو شو بائٹ ہو گیا اور وہ اس شو بائٹ کی وجہ سے بینڈڈ وینڈڈڈ خریدنے میڈکیشن کے لئے نہیں آ پایا office and then he's alive today زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے میرے دوست everything happens for a reason anything that doesn't go as per your plan شکایت کرنا شروع مت کری اگر کوئی بھی چیز آپ کے پلان کے حساب سے نہیں ہو رہی ہے تو کسی اور کے پلان کے حساب سے ہو رہی ہے اگل ایک کچھ منٹوں کے لئے دنیا کے سب سے نیگٹیو انسان بن جاؤ اور آپ یہ سوچو اور کیا کیا خراب ہو سکتا تھا push yourself push yourself اور یہ سوچو جس کو میں خراب مان رہا ہوں اس سے برا کیا ہو سکتا تھا اور برا کیا ہو سکتا تھا اور برا کیا ہو سکتا تھا اور تیسرا اور آخری سوال what can I do now what can I do now you need to quickly identify what is the next best action that you can take آپ کے control میں کیا کیا ہے بہت ساری situations بہت سارے لوگ ان کا برتاب وہ کیا کریں گے دنیا کیسے behave کرے گی حالات کیسے رہیں گے nothing is in your control the game is very simple my friend you need to identify what is that one action that you need to take now آپ کے control میں کیا ہے اور اگر آپ کو اس situation سے بہار آنا ہے تو صرف اسی ایک سوال کا جواب آپ کو اس سیچویشن سے بہار لاسکتا ہے تو یہ تھے میرے وہ تین سوال جو میں ہر بار اپنے آپ سے پوچھتا ہوں جب جب میں تناب میں ہوتا ہوں پہلا سوال what is already going right in my life right now میری زندگی میں ابھی آج اس سمی میں کیا کیا صحیح ہو رہا ہے what worst could have happened دوسرا سوال اور خراب سے خراب اسی situation میں کیا ہو سکتا تھا تیسرا اب میں کیا کر سکتا ہوں what can I do now جیسے آپ یہ ویڈیو ختم کریں اس کو try کر دیکھ گا اور اگر آپ کو یہ تین سوال پوچھنے سے اپنے تناہو میں ایک آدھ پرسنٹ بھی تھوڑی سی کمی آتی ہو اور اگر یہ چیزیں آپ کے لئے کام کر جائیں تو ان کو اپنے تک مت رکھئے باٹ گئے کیونکہ باٹ نے سے خوشیاں بڑھتی ہیں باٹ نے سے خوشیاں آئیں گی باٹ نے سے ہم سب لوگ مل کر اس دنیا کو اور خوبصورت بنا سکتے keep shining چمکتے رہیے اسمان کی مجھائیا چھو لیجیے I want to see you at the top love you guys مجھائی مجھائی